اسلام علیکم دوستو میں ہوں ذلکفل خان اور آپ دیکھ رہے ہیں من اکبر ٹریولز کا یوٹیوب چینل دوستو آج کی ویڈیو اسٹریلیا ویزٹ ویزا کے حوالے سے بہت امپارٹنٹ ہے چونکہ وہاں پہ کرکٹ کا ورلڈ کپ ہو رہا ہے اور اس کے پر آل لیڈی میں ایک ویڈیو بنا چکا ہوں کہ کرکٹ ورلڈ کپ اس سے پہلے انگلینڈ میں بھی آیا تھا تو بہت سے لوگوں نے ویزٹ ویزا ٹورسٹ ویزا اپلائی کیا تھا تو اس کی ویزا ریشو بہت بہتر ہو گئی تھی تو اس سے پہلے بھی میں اسٹریلیا کے اوپر ایک ورلڈ کپ کے اوپر ایک ویڈیو بنا چکا ہوں کہ کس طرح آپ اسٹریلیا کا ویزٹ ویزا اس ورلڈ کپ کی وجہ سے آپ اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کی ویزا ریشو کیسے بہتر ہو سکتی ہے لیکن سب سے اچھی خبر جو اس وقت یہ ہے کہ جو ٹکٹس تھی میچز کی ٹکٹس تھی ان کا جو سیکنڈ فیز تھا جو کہ پندنا جولائی سے سٹارٹ ہونا تھا وہ سٹارٹ ہو گیا اور میچز کی ٹکٹس اوپن ہو چکی ہیں اور اس وقت یہ ٹکٹس آن لائن اویلیبل ہیں اگر آپ ابھی سے میچز کے ٹکٹس پرچیس کر لیں تو آپ کو ویزا اپلائی کرنے میں آسانی ہوگی یہ میچز کے ٹکٹس تین فیزز میں انہوں نے سیل کیے سب سے پہلے یہ میچز کے ٹکٹس مئے میں سیل ہوئے جو کہ اس کا پہلا فیز تھا اب یہ سیکنڈ فیز پندنا جولائی کے بعد ہے اب تھرڈ فیز جو اس کا آئے گا جس میں کوارٹر فائنلز اور فائنلز کے ٹکٹس سیل ہوں گے یہ سپٹیمبر میں آئے گا تو ابھی پندنا جولائی سے لے کے ممکن ہے کہ پچیس جولائی تک یا تیس جولائی تک یہ سارے جو سیکنڈ فیز ہے یہ چلے اس دوران آپ ٹکٹس پرچیس کر کے اپنے پاس رکھ لیں ٹکٹ پرچیس کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے آن لائن یہ ٹکٹ آئی سی سی کی ویب سیٹ سے پرچیس کرنا ہے اور کوشش یہ کرنی ہے کہ یہ ٹکٹ آپ کم از کم تین میچز کے ٹکٹس پرچیس کر لیں جس میں ایک میچ پاکستان کا ہو ایک ساؤت افریقہ یا انگلینڈ کا ہو جائے اور ایک میچ اسٹریلیا کا ہو جائے یہ تین چار ٹکٹس آپ پرچیس کر کے اپنے پاس رکھ لیں فیلحال یہ ٹکٹس کی آرڈرز بوکنگ ہو رہی ہے یہ ٹکٹ ڈیلیور نہیں ہو رہے آپ کو موبائل کے اوپر یا ایمیل کے اوپر نوٹیفیکشن آ جاتا ہے کہ آپ کا ٹکٹ بوک ہو چکا ہے وہ ٹکٹ کے اوپر آپ کا نام اور ڈیٹیلز نہیں آتی اور یہ نام اور ڈیٹیلز آپ کو میچ سے ایک ہفتہ پہلے یا دس دن پہلے آپ کے جو کووریر اڈریس آپ دیں گے اس اڈریس کے اوپر آپ کو یہ ٹکٹ کی آئے کی فیلحال یہ بوکنگ کر رہے ہیں اس بوکنگ کے اوپر آپ کا ویزا اپلائی ہو سکتا ہے تو بڑی اچھی خبر ہے جو لوگ اسٹریلیا جانے کا پلان کر رہے تھے یا ٹکٹ پرچیز کرنے کا پلان کر رہے تھے اور ہمیں بار بار فون کاؤز کر رہے تھے کہ ٹکٹ آن لائن نہیں آ رہی ان کے لئے اچھی خبر ہے کہ ٹکٹ جو ہیں وہ آن لائن آ چکی ہیں آپ ٹکٹ پرچیز کر سکتے ہیں ٹکٹ پرچیز کر لیں گے تو ویزا لگنے میں خاطر خواہ ریشو بہتر ہو سکتی ہے فی الحال کے لئے اتنا ہی اپنا اور اپنے ساتھ رہنے والوں کا خاص کیا رکھئے اپنے اس چینل کا بھی مجھے دیں اجازت اللہ حافظ